پزیر اعظم عمران خان کی علماء کرام کے ساتھ اہم بیٹھک رمضان میں مساجد کھلی رکھنے پر اتفاق کر لیا گیا جمعہ کو یوم توبہ اور یوم رحمت منانے کا اعلان حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ مساجد میں کرونا سے بچاؤں کے لیے پروٹوکول کا خیال رکھا جائے گا بیس نکاتی ایسو پیس پر سختی سے عمل کیا جائے گا مدارس کے طلبہ کے لیے گھر بیٹھے تعلیمی پروگرام لانے کا بھی فیصلہ جو جمعہ آنے والا ہے یعنی رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک کے دوران اس جمعہ المبارک کو کیونکہ اکثریت علماء حضرات کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ اسے یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منایا جائے تاکہ پروردگار کی جو اس وقت پوری مخلوق جو ہے پورے کائنات کے اندر مشکلات کا شکار ہے اس کی تکلیف کے اضالے کے لیے دعائیں کی جائیں ہمارے جو مدارس کے اندر بچے ہیں جو حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں تو پرامنسٹر آف پاکستان نے پی ٹی وی کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ گھر میں مجود ایسے طلبہ طالبات کے لیے بھی اسی طرز پہ ایک پروگرام شروع کریں حضرات جو پورے پاکستان میں لاب ڈاؤن کی وجہ سے جہاں جہاں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور مساجد کے اندر خطیب امام یا نمازیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پرامنسٹر آف پاکستان نے پورے ملک میں فیل فور ان کی رہائی کا اعلان کیا مساجد کے لیے اور مدارس کے لیے امام بارگاہوں کے لیے پرامنسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنے فنانشل ٹیم ان سے بات کر کے انشاءاللہ تعالی اس پہ کوئی ایک ریلیف اور کچھ انشاءاللہ تعالی اپرامنسٹر کی طرف سے اعلان ہوگا